مرحبا سلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فوٹو سینٹسز فوٹو سینٹسز وہ عمل ہے جس میں پلانٹ گلوکوز کو سینٹسائز کرتے ہیں گلوکوز کو پروڈیوز کرتے ہیں اگر ہم بات کریں فوٹو سینٹسز کی تو فوٹو سینٹسز میں بیسک دو سٹیپ ہوتے ہیں لائٹ ری ایکشن اینڈ ڈارٹ ری ایکشن اگر بات کریں فرس سٹیپ میں جو لائٹ ری ایکشن ہے لائٹ ری ایکشن پروڈیوز کرتا ہے ہائی انرجی مالیکیول ایٹی پی این اے ڈی پی ایچ اگر بات کریں یہی ہائی انرجی مالیکیول جو یوٹیلائز ہوتے ہیں ڈارٹ ری ایکشن جسے کیلون سائیکل میں بھی کہتے ہیں کیلون سائیکل سے ہی آگے مزید پروڈیوز ہوتی ہے کیا چیز گلوکوز تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ فوٹو سینٹسز اور یہ کس فوٹو سینٹسز کس آرگینیلیز میں ہوتا ہے اگر آرگینیلیز کی بات کریں تو آرگینیلیز کلورو پلاس ہوتی ہے کلورو پلاس کے تھیلہ کائیڈ ممبرین کے اوپر فوٹو سینٹسز لائٹ ری ایکشن ہوتا ہے اب لائٹ ری ایکشن کے آج وہ کمپلیٹ پروسس دیکھیں گے وہ ری ایکشن دیکھیں گے جس میں اے ٹی پی اور این اے ڈی پی اچ ہائی انرجی مالیکیول پروڈیوز ہوتے ہیں جو بیٹا فرس سٹیپ ہوتا ہے وہ لائٹ ری ایکشن کی بات کریں گے لائٹ ری ایکشن کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا دو سٹیپ تھے لائٹ ری ایکشن اینڈ ڈارک ری ایکشن لائٹ ری ایکشن ایٹ ایز آنسو کارڈ نان سائیکلک فاس فور ری لیشن بھی کہتے ہیں نان سائیکلک فاس فور ری لیشن کیوں کہیں گے کیونکہ یہ بیٹا الیکٹون سکیٹ موف ہوگا میمبرین کے اوپر باتوں کی کے لئے اگر بات کریں لائٹ دیپینڈنٹ ری ایکشن کیونکہ لائٹ ری ایکشن میں لائٹ کیپچر ہونا لازمی ہے لائٹ کا ہونا ضروری ہے تو اس وجہ سے لائٹ دیپینڈنٹ یہ لائٹ کے بغیر پروسیز نہیں کیری آؤٹ ہوگا اگلی بات کریں الیکٹون ٹرانسپورٹ چین تو یہ ایک الیکٹون ٹرانسپورٹ چین میں موف کرے گا اس کا فورت نام اگر بات کریں تیز آنسو کارڈ زی سکیم بھی کہیں گے وہ لاس میں آپ کو ریزن بھی بتاؤں گا کہ ایک عزیز سکیم کیوں کہیں گے تو اس کی پروڈکٹ آف لائٹ ری ایکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فورٹو سنتیسز جو سنتیسائز کرتا ہے وہ گلوکوز کرتا ہے لیکن فرس ٹیپ میں جو ہائی انرجی مالیکیول پروڈیوز ہوتے ہیں ہائی انرجی مالیکیول ایٹی پی این ایٹی پی ایچ پروڈیوز ہوتے ہیں ہائی انرجی مالیکیول اکریس کی بات کریں یہ کہاں پہ پہ پائے جاتا ہے تو بیٹا بات کرتے ہیں اکریس ان تھیلاکائیڈ ممبرین تھیلاکائیڈ ممبرین اگر بات کریں فورٹو سنتیسز کی کہ فورٹو سنتیسز کس آرگنیلیس میں ہوتا ہے تو آپ کہیں گے کلورو پلاس اب کلورو پلاس کی بات کریں آپ کو اوٹر ڈبل ممبرین نظر آ رہی ہے انر سٹوما نظر آ رہی ہے اور سٹوما کے اندر آپ کو تھیلاکائیڈ اور اگر سٹاکس کی بات کریں گرینم نظر آ رہی ہے تو انہی گرینم کے اوپر جو تھالاکائیڈ ہے تھالاکائیڈ ممبرین پریزنٹ ہے اب لائک ریاکشن لائک کو کیپچر کرے گی اور ہائی انرجی مالیکیول پروڈیوز کر دے گی ایٹی پی این ایڈی پی ایچ اور یہی ہائی انرجی مالیکیول کہاں پہ یوٹیلائز ہو جائیں گے کیلون سائیکل یا ڈارک ریاکشن میں اب یہی کیلون سائیکل سے آگے پروڈیوز کیا کر دیں گے گلوکوز کر دیں گے تو یہ ہمارا پروسیس کون سا تھا لائک ریاکشن اب ہم یہ ممبرین جو ہے تھالاکائیڈ ممبرین اس ممبرین کو زوم کر کے دیکھیں گے تو اس زوم میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مالیکیولز پریزنٹ ہوتے ہیں اب تھالاکائیڈ ممبرین کی بات کرنے لگوں تھالاکائیڈ ممبرین کو دیکھا جائے اگر تو آپ کو لپیٹ کی بائی لیئر نظر آ رہی ہے یہ بیٹا لپیٹ کی بائی لیئر ہے لپی کے اوپر ڈیفرنٹ مالیکیولز پریزنٹ ہوتے ہیں اب جو ڈیفرنٹ ڈائیگرام میں میں نے ڈیفرنٹ کلر کے مالیکیولز بنایا ہیں ان کے پہلے نام دیکھ لیتے ہیں میں نے کی بھی بنا دی ان کی تو اس نمبر ون پہ جو آپ کو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے پی ایچ ٹو پی ایچ ٹو مین اگر بات کریں فوٹو سسٹم ٹو کی بات کرتے ہیں باتوں کی کلیر فوٹو سسٹم ٹو اس کے اوپر آپ کو پی ای اے کی اگر بات کریں پی ای اے مین دیکھیں پریمری الیکٹرون اکسیپٹر کی بات کرتے ہیں پریمری الیکٹرون اکسیپٹر پی ای آگے بات کرتے ہیں اور بلیو کلر کا دیکھیں آپ کو پی کیو نظر آ رہا ہے تو پی کیو کون سا مالیکیول ہے اب پی کیو کی اگر بات کریں پلاسٹو کیونون کی بات کرتے ہیں اگر آگے دیکھیں ریٹ کلر کا سائٹو کروم سائٹو کروم کونسا مالیکیوز ہے دیکھیں سائٹو کروم کمپلیکس مالیکیوز ہے باتوں کی کلیر اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ پی سی پی سی جو بلیو کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے پی سی مین پلاسٹو سائنین کی بات کرنے لگا ہوں پی سی مین پلاسٹو سائنین آگے دیکھیں پھر آپ کو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے پی ایچ ون پی ایچ ون میل فوٹو سسٹم ون باتوں کی کے لئے فوٹو سسٹم ون آگے پھر آپ کو پی ای اے پریمری الیکٹرون ایکسیپٹر کی بات کری ہے آگے ایف ای آر ایف ای آر کی اگر بات کریں فیری ڈاکسین اس کے بعد این اے ڈی پلس ریڈکٹیز یہ بھی بیٹا انزائم ہے دیکھیں این اے ڈی پلس ریڈکٹیز انزائم ہے اور آگے اگر بات کریں ایٹی پی سنتھیسیز انزائم یہ دو انزائم ہے آپ کو ہو گئی بات کلیر اب ہم دیکھیں اسی میمبرین میں ڈیفرنٹ مالیکولز میں آپ کو فوٹو سسٹم 2 اور فوٹو سسٹم 1 نظر آیا ہے تو پیٹے یہ ڈیسکوری کی بیس پہ کیا ہو گیا فوٹو سسٹم جو پہلے ڈیسکور ہو تھا وہ فوٹو سسٹم 1 ہوا تھا اور جو بعد میں ڈیسکور ہو تھا وہ فوٹو سسٹم 2 ہوا ہے اب یہ ڈیسکور کیوں ڈیفرنٹ ہے فوٹو سسٹم 1 یہ جو ایبزور کرتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ویولنٹ کی لائک کو ایبزور کرتے ہیں اب ہم بات کریں لگے یہ فوٹو سسٹم کہتے کسی ہیں تو بیٹا فوٹو سسٹم کے دیفنیشن دیکھیں تو کلیسٹر آف پیگمنٹ کلیسٹر آف پیگمنٹ کہتے ہیں گچہ پیگمنٹ کون کون سا پیگمنٹ ہے کلورو فیل اے بی سی اینڈ کیروٹین آئیڈ اب اسی فوٹو سسٹم میں ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے کیروٹین آئیڈ کلورو فیل اے بی اینڈ سی اسے کہتے ہیں ہم کیا کہیں گے فوٹو سسٹم اب فوٹو سسٹم کی ٹائپ آپ پھر دوبارہ بتا رہا ہوں فوٹو سسٹم 2 اور فوٹو سسٹم 1 جسے پی سی سی ایٹی بھی کہتے ہیں اور پی سیون ہنڈیڈ بھی کہتے ہیں فوٹو سسٹم 1 کو اب فوٹو سسٹم جو 2 ہے یہ کس کون سی ویولنٹ کی لائک کو ایبزور کرتا ہے سکس ایٹی لائک کو ایبزور کرتا ہے جی فوٹو سسٹم 1 جو ویولنٹ کی لائک کو ایبزور کرتا ہے وہ سیون ہنڈیڈ نینو میٹر کی لائک کو ایبزور کرتا ہے تو اب ہم سٹیپ کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے سٹیپ انوار ہوتے ہیں کی ہائی انرڈی مالیکیویل پروڈیوز ہونے کے لیے این اے ڈی پی ایچ کی بات کرتے ہیں یا ایٹی پی کی تو فرسٹ سٹیپ کی اگر بات کریں لائک ایبزورشن جو فوٹو سسٹم 2 ایبیٹا یہ لائک سن لائک کو ایبزور کرے گا سن لائک ایبزور کرے گا جو پیگمنٹ ہیں وہ ایبزور کریں گے پیگمنٹ کلورو فیل A B اب یہ A B C سارے اپنی لائک ٹانس فر کیروٹین آئیٹ ٹانس فر کہاں پہ کر دیں گے کلورو فیل A کے پاس جسے ریاکشن سینٹر بھی کہتے ہیں اب الیکٹرون کیا ہوگا اکسائٹی کیا ہوگا کیونکہ لائک ایبزور کی یہی الیکٹرون اکسائٹیڈ ہو کے کہاں پہ چلا جائے گا پیچھے کیا ہوگا تو یہ ہول کریٹ ہو گیا فرسٹ سٹپ تھا لائک ایبزورشن لائک ایبزورشن سے الیکٹرون اکسائٹیڈ ہو کے وہ جمپ کر کے پیچھے ہول کریٹ ہو گیا سیکنڈ سٹپ کی اگر بات کریں فوٹو لائسیز لائک کی پریزنس میں وارٹر مالیکل کو بریٹ ڈاؤن کر دینا وہ کیا ہوگے ہائٹو جن آئنز اور آکسیجن آکسیجن کا مالیکلز کمبائن ہو کے کیا ہوگے بائی پروڈکٹ کے طور پہ ہوگے یہ ہائٹو جن کیا کرے گا الیکٹرون فیل کر دے گا کس کا کلورو فیل اے کا الیکٹرون فیل ہو گیا تو یہ سیکنڈ سٹپ تھا پہلا لائک ایبزورشن سیکنڈ فوٹو لائسیز اب ہم بات کرنے رہے گئے دیکھیں جو الیکٹرون پریمری الیکٹرون ایکسپٹر کے پاس گیا تھا تو اوکسیجن اور ریڈکشن کی بات کر لیں گے اوکسیجن ریڈکشن کی دیکھیں جو الیکٹرون پریمری الیکٹرون ایکسپٹر نے ایکسپٹ کیا تو ہم اسے ریڈکشن کہیں گے اب یہی الیکٹرون پلاسٹو کیونین کے پاس چلا گیا تو یہ ریڈکشن ہو گیا یہ اوکسیڈائز ہو گیا اوکسیڈیشن ہو گئی باتوں کی کے لئے اب الیکٹون پریمری پلاسٹو کیونین کے پاس آگیا پلاسٹو کیونین کے بعد سائٹو کروم کمپلیکس کے پاس اگر بات کریں پلاسٹو کیونین کی پلاسٹو کیونین خالی accept نہیں کرے گا الیکٹون یہ ہائٹو جن آئنس کے ساتھ دو ہائٹو جن آئنس کو کیا کرے گا موف کرواے گا اکراس کرواے گا سٹوما سے تھیلا کائج لیومن کی طرف موف کرواے گا ساتھ دیکھیں ہائٹوجن آئین کیا ہوگے موف پڑ گئے پھر الیکٹون پلاسٹو کیونین نے کہاں پہ ٹرانسفر کر دیا آگے سائٹو کروم کمپلیکس کے پاس اب سائٹو کروم کمپلیکس سے الیکٹون آ چکا ہے اب سائٹو کروم کمپلیکس سے کہاں پہ چلا جائے گا پلاسٹو سائنین کے پاس اب الیکٹون موف پڑ کے کہاں پہ چلا گیا پلاسٹو سائنین کے پاس چلا گیا بات ہوگی کلیر تو یہ دیکھیں ایک موف کرتا ہوا فوٹو سسٹم ون سے پلاسٹوسائنین کی طرف فوٹو سسٹم ون کیا بات کرنے لگے ہیں دیکھیں فوٹو سسٹم ون سیون ہنڈر نینو میٹر کی لائٹس کو کیا کرتا ہے سن لائٹ کو یہ بھی ایبزورب کرے گا فوٹو سسٹم ون بھی لائٹ ایبزورب کر رہا ہے جب دیکھیں لائٹ ایبزورب کر دے گا تو یہ جو پگمیٹ تھے وہ کیا کر دیں گے یہ سارے انرجی کہاں پہ الیکٹون کے پاس ٹرانسفر کر دیں گے اب الیکٹون کیا ہو جائے گا ایکسائٹڈ ہو کے کہاں پہ پھر چلا گیا پریمری الیکٹون ایکسیپٹر کے پاس تو پیچھے دیکھیں کیا ہو گیا ہول کریٹ ہو گیا اب اس ہول کو فوٹو سسٹم ون کی اگر بات کریں اس ہول کو کون فیل کرے گا اس ہول کو پلاسٹوسائنین کے پاس جو الیکٹون تھا یہ آپ فیل کر دے گا کسی چیز کو فوٹو سسٹم ون کے ہول کو اب جو پریمری الیکٹون ایکسیپٹر کے پاس الیکٹون پہنچ چکا تھا اب وہ آگے موف کر گیا فیری ڈاکسین کے پاس اب یہ الیکٹون کہاں پہ آ گیا فیری ڈاکسین کے پاس پریمری الیکٹون ایکسیپٹر سے موف کرتا ہوا کہاں پہ فیری ڈاکسین کے پاس فیری ڈاکسین کے پاس آپ کو پتا ہے انزائم ن ای ڈی پلس ریڈکٹیز انزائم کے پاس جب بیٹا الیکٹون آ گیا اس الیکٹون کا کام کیا ہے یہ بیٹا ن اے ڈی پی پلس اور ہائٹروجن آئین کو الیکٹون کے ساتھ کیا کر دے گا کمبائن کر دے گا تو بند کیا جائے گا ہمارے پاس ن اے ڈی پی ایچ تو ہائی انرجی مالیکیول پروڈیوز ہوگے ن اے ڈی پی ایچ تو اس مالیکیول میں اب دیکھتے ہیں پریویس ٹاپک میں جا کے دیکھیں ن اے ڈی پی ہائی انرجی مالیکیول پروڈیوز تو ہوگے لیکن دیکھیں جو وارٹر فوٹو لائسز کی بات کریں فوٹو لائسز میں جو ہائی وارٹر مالیکیول کی بریک ڈیون ہوئی تھی تو الیکٹرون تو فوٹو سسٹم ون کے پاس چلا گیا تھا اکسیجن ایز اے بائی پروڈکٹ کے طور پر باہر چلی گئی تھی تو پیچھے جو رہ گئی تھی ریمینی پروڈکٹ وہ ہائیٹروجن آئین تھی اور آپ کو پتہ ہے پلاسٹو کیونین کی اگر بات کریں پلاسٹو کیونین نے بھی جب الیکٹرون ایکسپٹ کیا تھا تو وہاں سے ہائیٹروجن مالیکیول کو بھی اکراس کروا دیا اب کہاں پہ لیومن کے اندر ہائیٹروجن آئین کی ایکسس اماؤنٹ میں ہوگی اب ان ہائیٹروجن کا کیا فنکشن ہوگا اب اس ممبرین کے تھیلیکائیڈ ممبرین کے لاسٹ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آرہا ہے ایک اپی سنتھیز ایک اپی سنتھیز جو انزائم ہے اس کا کیا فنکشن ہے جو ہمارے پاس ریمیننگ تھے ہائیٹروجن آئین ایکسس اماؤنٹ پہ ہائیٹروجن آئین کیونکہ ہائیٹروجن آئین پہلے تو وارٹر جو فوٹو لائسز میں پرگرٹ تھے وہ اس کی بات کی اور ساتھ پلاسٹو کیونین نے بھی کیا کیے ٹانسپٹ کیے تو یہاں پہ ایک ہائی کنسٹریشن میں ہائیٹروجن آئین ہوگی یہی ہائیٹروجن موو کرتے ہوئے کہاں پہ جائیں گے ایک اپی سنتھیز سے ایک ٹی پی سنتھیز سے یہ اکراس ہوں گے تو ایک ٹی پی سنتھیز موو کرنا سٹارٹ کر دے گی تو یہ کیا ٹیپ سنتھیز کرنا سٹارٹ کر دے گی ایک ٹی پی کو فاسفیک کے ساتھ آرگینک فاسفیک کے ساتھ کمبائن کر کے کیا چیز پروڈیوز کر دے گی ایک ٹی پی دیکھیں ہمارے پاس اب سیکنگ پروڈکٹ آگئی لائک ریاکشن کی ہائی انرجی مالیکیول ایک ٹی پی پلس جو پہلے تھا وہ این ای ڈی پی ایچ مالیکن پروڈیوز ہو گئے اب بات کرنے لگے ہیں جو الیکٹون موف کرتا ہے الیکٹون موف کرتا ہے فوٹو سسٹم ٹو سے فوٹو سسٹم ون کی طرف میمبرین میں جب ایک راس ہوتا ہے تو اس کی انرجی کیا ہوتی ہے ڈیکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جب انرجی ڈیکریز ہوتی ہے اسی انرجی کے ساتھ سنتھیز کیا ہوتا ہے ای ٹی پی ہو جاتی ہے یہ ایف ای سی کی بک میں کنسیپٹ ہے اگر ہم بات کریں فوٹو لائک ری ایکشن کی جو لائک ری ایکشن ہے لائک ری ایکشن کی پروڈکٹ جو تھی وہ ہائی انرجی مالیکیو تھے این ای ٹی پی ایچ اور اے ٹی پی تھے تو یہ ہائے ہمارا فوٹو سسٹم جو فوٹو سسٹم کا فرسٹ پراسیز لائک ری ایکشن باتوں کی کے لئے اب ہم بات کرنے لگے زی سکیم کی جو آپ کو پتایا تھا سیکنڈ نیم بھی تھا تو زی سکیمیں بیٹا دیکھیں یہاں سے فوٹو سسٹم ون سے الیکٹرون موف گیا کہاں پہ پر ایکشن کے پاس اور یہاں سے موف کرتا وہ کہاں تک جائے گا پلاسٹو سائنین کی طرف اور یہاں سے پھر موف گیا کہاں پہ فوٹو سسٹم کی طرف تو یہ بیٹا زی سکیم بن گئی اسے ہم زی سکیم بھی کہتے ہیں